پانچوں اولیوں برابر نہیں ہوتی اور پانچوں اولیوں کو برابر قرار دینے والا احمق ہے خیر و شر کا ازل سے چھوڑی داون کا ساتھ ہوا جہاں خیر ہے وہاں شر بھی شر بھی روز مرہ کا عام مشاہدہ ہے کہ کسی بھی ایک خاص طبقے کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ ٹپ کے شعبے میں ایسے صفاق قسم کے ڈاکٹرز بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی آزاد تک بیٹھ ٹا ہوتے ہیں لیکن ایسے ڈاکٹرز کی وجہ سے کوئی اس پورے شعبے کو متعون نہیں کرتا اور پھر بھی لوگ جسمانی امراض کے علاج کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں قانون کے شعبے میں پولیس وقین اور جج ایسے ہوتے ہیں جو چند تکوں کے عوض انساس بیچ ڈالتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے پولیس کے پورے محکمے غکلہ اور عدالتوں کو متعون نہیں کیا جاتا بلکہ لوگ قانونی معاملات کے حل کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں اسی طرح معاشرے کے دیگر طبقات میں بھی یہی صورتحال جنا جہاں ان میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں برے بھی کچھ کم نہیں لیکن ان برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے اچھے لوگوں کی اچھائی پر خط تنصیر نہیں کھیجا جاتا اور نہ ہی تمام افراد کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے ایسے ہی وہ لوگ جو گروہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی دو قسموں کی لوگ پائے جاتے ہیں ان میں بھی علماء حق اور علماء سو موجود ہیں ان میں بھی متقی و پریزدار اور شیطان کے پیروکار دونوں قسموں کے لوگ موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص شیطانی حرکات میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورا طبط علماء ہی ایسا ہے جیسے کہ علماء سے بغض اور مرض میں گرفتار بعض حضرات کسی فرد واحد کی شیطانی حرکت پر پورے طبقے کو مورود الانظام حیرانہ شروع کر دوتے ہیں یہ رویہ کسی ذہنی مریض کا تو ہو سکتا ہے لیکن اقل و شعور رکھنے والے فرد کا نہیں ہو سکتا یہ عام پہم بات ہے کہ کسی فرد واحد کی برائی کی وجہ سے پورے گروہ کو اس برائی کا مرتفع یعظم دار قرار نہیں دیا جا سکتا ہاں اقل و شعور کا ہونا شرط ہے جو اس کے آری ہیں وہ معذور ہیں موسیقی 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 موسیقی